جہاں راشپتی چناؤں کے نتیجوں کے اعلان کے باوجود ایک نیا سیاسی سنگھرش پیدا ہو گیا ہے اشرف غنی دوسری بار راشپتی چنے گئے ہیں لیکن ان کے مکہ پرتیدوندی عبداللہ عبداللہ نے چناؤں نتیجوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور سامنانتر سرکار بنانے کا اعلان کیا ہے ایسے میں اس کا اثر افغانستان تالیبان شانتی وارتہ پر پڑ سکتا ہے اشرف غنی کو پھر سے چنے جانے کی گھوشنا سے افغانستان نئے سنکٹ میں پھر سکتا ہے کیونکہ چناؤں میں بھاری دھاندلی کے آروپ لگے تھے چناؤں نتیجوں کی گھوشنا تب ہوئی ہے جب تالیبان سے شانتی سمجھوتے کی کوشش یہ چل رہی ہیں پانچ مہینے کے انتظار کے بعد آخرکار اشرف غنی ایک بار پھر افغانستان کے راشرپتی چن لیے گئے ہیں افغانستان کے چناؤں آیوک نے منگلوار کو 28 ستمبر 2019 کو کرائے گئے مطدان کے انتیجے جاری کر دیئے سوطنت چناؤں آیوک نے کہا ہے کہ اشرف غنی کو 50.64 فیزدی مت ملے ہیں جبکہ ان کے نکرتم پرتیدواندی اور نیشنل کوالیشن آف افغانستان کے پرتیاشی عبداللہ عبداللہ کو ماتر 3.52 فیزدی ووٹ ملے ہیں سمویدھان کے مطابق ہم اشرف غنی جنہیں قریب 9,23,000 ووٹ ملے ہیں جو کی چناؤں میں دیش کے کل ووٹ کے 50 پرتیشت ہیں انہیں افغانستان کا دوبارہ راشپتی نرواچت کرتے ہیں اس سے پہلے چناؤں آیوک نے دسمبر میں شروعاتی چناؤں نتیجوں کی گھوشنا کی تھی جس میں اشرف غنی کو معمولی انتر سے جیت حاصل ہوئی تھی لیکن اس وقت عبداللہ عبداللہ نے چناؤں نتیجوں میں دھاندھلی کا آروپ لگاتے ہوئے جانچ کی مانگ کی تھی اس سے پہلے 2014 کے چناؤں میں بھی دھاندھلی کا آروپ لگا تھا بعد میں امریکہ کی مدہستتہ کے بعد گھنی راشپتی اور عبداللہ ان کے سی اے او بنے تھے انتیم نتیجوں میں دوبارہ افغانستان کا راشپتی چنے جانے کے بعد کابل کے راشپتی محل میں ایک وجہی بھاشن کے دوران اشرف غنی نے افغانستان کے لوگوں کو جیت سمرپت کی اور دیش بھر میں شانتی کی اپیل کی میں یہ جیت عوام کو سمرپت کرتا ہوں یہ جنتا کی جیت ہے اور میں ایک پراثم سیوک کہناتے اپنی سنگھٹک ٹیم کے ساتھ افغانستان کے لوگوں کے ادھکاروں کی ہمیشہ رکشہ کروں گا ہم شانتی چاہتے ہیں کبھی نہ ختم ہونے والی شانتی جس کی اس ملک کو سکت درکار ہے اور ہماری یہ ٹیم افغانستان میں شانتی کو واپس لا کر رہے گی وہی چنانب نتیجوں کا وپخشی پاچیوں کے نیتاؤں نے ویروت کیا ہے انہوں نے چنانب آیوک پر پخشپات کرنے اور گنی کا سمرتھن کرنے کا آروپ لگایا ہے اس سے پہلے وپخشی پاچیوں نے کہا تھا کہ اگر آیوک گنی کے سمرتھن میں نتیجوں کی گھوشنا کرے گا تو وہ دیش میں سامانانتر سرکار بنا لیں گے عبداللہ سمرتھکوں کا آروپ ہے کہ چنانب میں لگ بھر تین لاکھ ووٹوں کی ہیرہ پیری ہوئی ہار کے بعد عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ وہ اپنی سامانانتر سرکار بنائیں گے سوطنطر چنانب آیوک نے دکیتی کی نتیجے ہیں جو کی لوگتنطر کے خلاف تکتہ پلٹ ہے جن بھاونا کے ساتھ دھوکا ہے اور ہم اسے اسمودھانی کرا دیتے ہیں نتیجوں سے ناراض وپخش کی تیور دیکھتے ہوئے اب افغانستان میں راجنیتک سنکٹ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل نتیجے کا افغانستان تالیبان شانتی بارتا پر اثر پر سکتا ہے قریب ایک سبتہ پہلے ہی امریکہ اور تالیبان کے بیچ ایک سبتہ کا شانتی سمجھوتا ہوا ہے اس کے تحت امریکہ نے تالیبان سے سات دن تک ہنسا نہیں کرنے کی شرط رکھی تھی امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو شانتی وارتا کے انتیم مسودے پر ہستاکشر ہوں گے اس کے بعد امریکی سینک افغانستان چھوڑ کر چلے جائیں گے فیلحال افغانستان میں امریکہ کے پچاس ہزار سے ادھک سینک تینات ہیں اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو افغانستان کے بھاوشکوں دشا کے پریاس میں تالیبان کے ساتھ وارتا کی میچ پر گنی کی بڑی بھومی کا ہو سکتی ہے اور ہنسا میں کمی آنے پر سمجھوتے کی خوشنا کی جا سکتی ہے اس سمجھوتے کے بعد ہی تالیبان اور افغانستان سرکار کے بیچ باتشیت کا مار کھولے گا لیکن گنی کے سامنے بڑی مشکل یہ ہو سکتی ہے کہ خود تالیبان نے بھی چنانوی نتیجوں کا ویروت کیا ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بات سیریا کی موسیقی